یہ بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں نے ڈلی چینڈگر نیشنل ہائیوے پوری طرح سے جام کر دیا ہے نیشنل ہائیوے پوری طرح سے جام کر دیا ہے جس کی لائیو تشکیرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہسار میں کسانوں کے اوپر جو لاتھی جارد ہوا اس کے گصے میں آ کر کس طرح سے پورا نیشنل ہائیوے کو کسانوں نے جام کرنا شروع کر دیا ہے تو بڑی خبر اس میں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج شام پاتھ سے ساتھ بڑے جام رانے والے جس کی لائیو تشکیر س میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کسان پہچ بچتے ہی نیشنل ہائیوے کو جام کرتا ہوا نے جارہا ہے بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے نیشنل ہائیوے کرنال پر اس میں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں نے ہائیوے پر قبضہ کر لیا ہے پانچ سے سات بدے تک یہ نیشنل ہائی وے پوری طرح سے جام رہے گا جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پورے نیشنل ہائی وے کو جام کیا جا رہا ہے ہسار میں جو کسانوں پر لاتھی چارج ہوا کچھ کسانوں کو گرفتار کیا گیا اس کے آگستے میں آ کر کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کسان پورے ہائی وے کو جام کرتے ہوئے کسانوں سے بات چیت کرنا چاہیں گے کیوں ہائی وے پورا جام کر دیا جی کیا کہنا چاہیں گے آج جو ہسار کے اندر مارے کسانوں پر لاتھی چارج ہوا ہے اور انہوں نے بہت بری طرح مارے ہے اس کے ویروت میں جو کسانی ان کے اوپر سے آدھائیس آئے ہیں پانچ سے ساتھ وے سے تک ہم یہ اپنا جام رکھیں گے کچھ کسانوں کا حراست میں بھی لیا گیا ان کو چھوڑنے کی مانگ آپ کی ہماری یہی مانگے ہے کیسے کو پکڑا گیا ہے ان کو چھوڑے جائے وہ بے قصور ہے یہ سو تھی سمجید چال ہے سرکار کی جانگوز گرسہ کیا جار ہے تو بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نیشنل ہائی وے کو جام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبھی جگہ بیری کیٹس لگا کر جام لگا دیا گیا ہے نیشنل ہائی وے کرنال ڈلی چنڈگر نیشنل ہائی وے دو گھنٹے کے لیے پوری طرح سے جام کر دیا گیا تو ایک طرف کسانی جنڈا اور ایک طرف دیش کا راشتہ ہے دوسترنگا جنڈا حسار میں جو لاتھی چارج ہوا مکہ منتری کے کارکرم کا ویروت کرنا چاہ رہے تھے اس میں کسانوں پر لاتھی چارج کیا گیا جس کے گھسے میں آ کر کسانوں نے پورا نیشنل ہائی وے جام کر دیا لمبی لمبی کتارے آپ دیکھ سکتے ہیں مہیکلز کے لیے نہیں شروع چکے روٹس کو ڈاوڈ کر دیا جائے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پورا نیشنل ہائی وے پوری طرح سے جام کر دیا گیا ہے یہ لائی تشیر نیشنل ہائی وے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہسار میں ہسار میں آج مکہ منتری منورلال کھٹر پانچ سو بیڑ کے ایک ہستائی ہسپیٹل کا ادھگاٹن وہاں پر کرنے گئے تھے اور اوہلسی کا جیسے ہی جانکاری کسانوں کو لگے تو کسان وہاں پر بڑی سنکھیا میں پہنچ گئے اور اس کارکرم کا ویروت کرنے لگے تب ہی پولیس نے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا آنسو گیس کے گولے چھوڑے کچھ کسانوں کو حراست ملیا گیا جس کے ویروت جو ہے کسانوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور جس کے بعد یہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہائیوے کو جام کرنا ہے نیشنل ہائیوے کو جام کرنا ہے اور پورے نیشنل ہائیوے کو پانچ سے سات بجے شام پانچ سے سات بجے جام کر دیا گیا ہے جس کی لائیو تصفیر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑی سنکھیا میں جو کسان ہیں وہ نیشنل ہائیوے کرنال پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جو دو گھنٹے کے لی ہائیوے کیوں جام کیا کیا کہیں گے یہ جو ہمارے کسان بھائیوں پہ حصار میں آج انہوں نے اتنا دردناک سین کیا ہے پرساسن نے تو اس کے اوپر ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ ایسا ہی لگاتا رکھیں گے تو ہم بھی پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے بلکل پریشان کر دیا ہے امرجنسی بلکل ہم سبھی امرجنسی بلکل کھلی ہوئی ہے بلکل وہ جا رہی ہے اب آج کلین کسی بھی چیز کو نہیں روک رہے ہیں یہ پات سے ساتھ بجے تک کہہ گیا تمام کسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا نیشنل ہائی ویج جان کر دیا گیا ہے حصار میں جو کچھ ہوا بھی کچھ ہی دیر پہلے وہاں پر بھارتیہ کسان یونین کے جو تمام نیتا ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی وہاں پر پہنچ چکے ہیں کسان نیتا رکیس تکیت راستے میں تمام لوگ جو ہیں وہاں پر موقع پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور دو گھنٹے یہ نیشنل ہائی ویج اور سٹیٹ ہائی ویج جان میں کھیں گے کسان جس طرح سے جو کسانوں نے آوان کیا ہے اس کی لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شر کریں یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تمام کسان بھارتیہ کسان یونین چڑونی گروپ کا ہاتھ میں جھنڈا لے کر کس طرح سے نعرے بازی کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیں گے کسان یونین جو ہمارا یہاں پہ لائٹی چارج ہوا ہے ہم کو یہ منجور نہیں ہے جو بھی گوہ بہت غلط ہوا ہے سرکار اپنی تو اتکاٹن کر سکتی ہے کسان منا پردارشن نہیں کر سکتا کسان کیوں رکھا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کسان نیشنل ہائی وی کرنال پر نیشنل ہائی وی کرنال کو پوری طرح سے جام کر کر بیٹھ چکے ہیں جس کی لائف تصویل سمیاب دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں سات وجہ سے پہلے یہاں سے کوئی نگلے گا ایمبلنس جائے گی صرف یا جس گاڑی میں پیشنٹ ہے یا وہ بلڈ لینے کے لیے جا رہا ہے اس کو جانے دیا جائے گا آج سرکار کو دکھانا ہے ابھی تھوڑ دیر پر یہاں سے نیوچ گیا تھے ان کو کاری جنڈیاں دکھائی گئی ہیں چھے مینے ہو گئے کسان بھائی سرکو بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے شاہدت دینے کے لیے ڈنڈے لاتھی لے کے نہ آئے پولیس گوڑیاں لے کے آئے پولیس یہاں ہم ماریں گے ہم ہم گوڑیاں کھائیں گے ہم کسان ہے ہم کسان ہے تو کسی لیے جام لگایاں کیا مانگیاں ہسار میں کسان ساتھوں گرفتار کیا گیا ہے جی نا جائے تیری گرفتار کرے ہیں اب چھوڑا نگاہ تک ہم نے بار بار اپیل کریا پر ساتھ ان کو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو لیکن نہیں ہونے ساتھ میں تک ہے پانسے ساتھ پانسے ساتھ مجھے تک نیشنل آئیوے جام کر دیا گیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں کسان پہنچنا شروع چکے ہیں سر کیوں نیشنل آئیوے جام کیا گیا دو بینٹے کے لیے جو کسانوں کے پرتی جو سرکار نے سویدن ہنٹا دکھائی ہے وہاں پہ ان پہ لٹھی چارج ہوا ہے اور ڈیڑھ سو کے کسان گرفتار کیے گئے ہیں اس کے ویروہد میں گرنانو سنگھ چڑونی جی نے فیصلہ کیا ہے کہ پانسے ساتھ بہجے تک سب ہی انتراجیاں اور راشتری امارک بند رہیں گے تو یہ ساتھ بہجے تک آج بند رہے گا جیسے سات بہجے تک ہے پورا نیشنل آئیوے اور سیٹھ آئیوے بند رہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کسان ہے وہ یہاں پر بیٹس چکا ہے ایٹول ٹیکس پر اور نیشنل آئیوے پر سیٹھ آئیوے پر کسانوں نے پوری طرح سے کبجہ کر لیا اور اس میں کسان نے تھا جگدیب سنگھ اولک بھی ہے ان سے جانا چاہیں گے جگدیب سنگھ کیا کہنا چاہیں گے دو گھنٹے کے لیے آئیوے کیوں جام کیا اور کیا کہنا چاہیں گے بلکل جو آج اس آر میں اس سرکار نے گھٹنا کی ہے اور جیسے ہماری مجلہوں بینوں پر ماتوں پر لاتھی چارج ہوا ہے اس کے خلاب جیسے ہمیں اوپر سے دیس آئیں ہمارے بڑے نیتاؤں کے ہم نے نیشنل جیٹی روڈ یہاں سے آج جام کر دیا اور جیسے آگے دیس آئیں گے انہوں دیشوں پر پالن ہوگا پورا پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیشنل آئیوے کو پوری طرح سے جام کر دیا ہماری آپ سبھی ساپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شکرے کسان کس طرح سے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں در تیماتہ نہ بھولا لیا جڑا چار سو گیا ہاں لگتے ہیں خلوچہاں کھڑے ہو جو خلاکاں کھڑے ہو جو کھڑے کرنے گی کسان کو بجرک کسان کس طرح سے رو کر اپنا دکھ جاہر کرتے ہو لجگا رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسان لیٹ کر اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے آنکھوں میں آسو ہیں ایک بجرگ کسان کس طرح سے ویروت کر رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے آج اور کر اپیل جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر رہے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر رہے گا نیشنل ہائیوے کرنال سے سمیاب یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے حصار میں جو کسانوں پر لاتھی چارج ہوا اس کے روز وروپ یہ سارا جو ہے جام کسانوں کی طرح سے لگایا گیا ہے پانچ سے سات بجے دو گھنٹے کے لیے جام رہے گا ہماری آپ سبی سے آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھ رہا کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر رہے بڑی خبر نیشنل ہائیوے کرنال سے اس سمیاب دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ڈلی چینڈی کر جانے والے دونوں طرف جو ہے کسانوں نے جام لگا دیا صرف ایمولنس کے لیے صرف جو ہے آرمی کی گاڑیوں کے لیے صرف پرمیشن دی گئی ہے دو گھنٹے تا کہ ان گاڑیوں کو صرف جانے کی اجازت ہو گیا پوری طریقے سے ہائیوے کو جام کر دیا گیا ہے کسان نے تھا بھارتی کسان یونین کے گھرنام سنگھ چڑھونی کی طرح سے یہ عوان تھا جس کے بعد پانچ سے ساتھ دو گھنٹے کے لیے پورے نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا گیا ہماری اب سبھی سپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سویڈیو کو جرور شر کریں نیشنل ہائیوے نیشنل ہائیوے پوری طرح سے جام ہے کیا کہیں گے بڑے بھائی کمالوں نے کونسی بات کیا آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کس سے کر رہے یوں کہہ کمالوں کے جانگا پڑے ہیو جانگا پڑے ہیو لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو جہدہ سے جہدہ جرور شرکے جگہ کس طرح سے ایک بجرد کسان کافی زیادہ دکھی ہے رو کر بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پڑا چنا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جہدہ سے جہدہ ضرور شرک کریں کمال میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال